الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کے درس میں انشاءاللہ قرآن مجید کی دو آیت جس میں اللہ نے کچھ صفات کا ذکر کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کے تعلق سے ہے اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دو باتیں آئی تھی آج کے درس میں دو آیت ایک سورہ نحل کی ہے اور ایک سورہ ہود کی ہے سورہ نحل کی آیت میں اللہ فرماتا ہے چار باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کے تعلق سے ہم قربانی کرتے ہیں جب یہ موسم آتا ہے تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بہت اچھے سے پڑھنا چاہیے اور ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے جن خوبیوں کے مالک ابراہیم علیہ السلام تھے جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو خلیل بنایا اتنا بڑا جو مرتبہ دیا یہ مرتبہ صفات کی بنیاد پہ تھا خوبیوں کی بنیاد پہ یہ مرتبہ ملا تھا تو وہ خوبیاں کیا تھیں اللہ نے یہاں چار باتیں بتائیں اللہ پہلی بات فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں خود ایک امت تھے امت تھے اکیلے یعنی بہت سارے کمالات اور بہت ساری خوبیاں اکیلے ان کے اندر تھی امت کئی معنی امت کے ہیں ریشوہ رحبر امام کے معنی بھی ہوتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اندر اکیلے ساری خوبیاں ان کے اندر جمع تھی بہت سارے کمالات بہت سارے اچھی چیزیں جن کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ وہ اکیلے ایک امت تھے کسی گاؤں میں کسی شہر میں اکیلہ ایک آدمی ہو پورا گاؤں پورا شہر سب برائیوں میں ڈوبا ہو شرک میں ڈوبا اکیلہ ایک آدمی ہو جو چراغ جلا دے اکیلہ ایک آدمی ہو اس کے اندر بہت سارے کمالات ہو جن کی وجہ سے وہ اکیلے پوری قوم سے کھڑا ہو جائے ان کے سامنے جو ہے اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرے بگر اس خوبی کے یہ نہیں ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے اکیلے ایک امت تھے تو ایک بات پہلی بات اللہ نے بتائی ابراہیم علیہ السلام امت تھے یعنی ساری خوبیاں اکیلے ان کے اندر تھیں دوسری بات اللہ نے فرمائے قانتن للہ وہ اللہ کے اب یہ خوبیوں میں ہی ہے ساری خوبیاں تھیں یہ پہلی خوبی اللہ نے بتائی یہاں پر اس آیت میں قانتن للہ وہ اللہ کے فرمہ بردار تھے اللہ کی احتاط کرنے والے جب آدمی آدمی اللہ کا فرمہ بردار ہوتا ہے یہ وہ رب اور بندے کے درمیان وہ رشتہ ہے جو بندے کو بہت اونچا بناتا ہے رب اور بندے کے درمیان یہی وہ قولٹی ہے کہ وہ فرمہ بردار کتنا ہے کتنا زیادہ وہ ماننے والا اپنے مالک کا کتنا زیادہ وہ وفادار ہے اپنے مالک کا کتنا زیادہ وہ اپنے مالک کی ہر بات کو قبول کرنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ خوبی تھی جو رب نے کہہ دیا وہ کر لیا مان گئے آج ہم کہیں کام کرتے ہیں کمپنی کا بوس کہہ دیتا ہے ہم اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوتے ہیں لیکن کیا ہماری زندگی میں رب کی اطاعت اتنی ہے جتنا ایک آدمی اپنے کسی بوس کی بات مانتا ہے ہم اتنی اطاعت قانتا للہ اللہ کا فرما بردار ایک آدمی اندر باہر سب اللہ کا ہو جائے جو رب نے کہہ دیا وہ کرنے کو تیار ہو جائے تو یہ یہ خوبی ہونا چاہیے کہ ایک آدمی فرما بردار ہو کس کا رب کا فرما بردار یہی وہ قولٹی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان بندے کو بہت اونچا بنا دیتی ہے بہت اونچی چیز ہے یہ اور جب یہ چیز بندے کے اندر آتی ہے کہ وہ قانت ہو جاتا ہے فرما بردار ہو جاتا ہے تب وہ سب چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے حنیفن تیسری بات اللہ نے فرمایا حنیفن سب سے کٹ کے ایک کا ہو جانا سب کو چھوڑ دینا ایک کے لیے رب کے لیے سب چھوڑ دینا یہ کب ہوتا ہے جو آدمی جس کو جتنا زیادہ مانتا ہے جتنا جس کا وفادار ہوتا ہے اس کے لیے سب کھونے کو تیار بھی ہوتا ہے تو جو آدمی اللہ کا وفادار ہوتا ہے وہ آدمی اللہ کے لیے سب کچھ کھونے کو تیار بھی ہوتا ہے یہ ہر دن ہمارا امتحان ہوتا ہے ہر دن ہمارا امتحان ہوتا ہے روزانہ ہمارا امتحان صبح سے شام تک ہوتا ہے کیا ہم اللہ کے لیے کھونے کو تیار ہیں جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں کبھی ایسا موقع آتا ہے کیا ہم چھوڑنے کو تیار ہیں آج آدمی سماج کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتا ہے کیا وہ اللہ کے لیے قانت ہے اللہ کا فرما بردار ہے شادی بیعہ کا مسئلہ آیا سارا سب کچھ رسم و رواج باپ دادا کے طریقے سب کچھ وہ حنیف حنیفیت کی صفت کہاں اس کے اندر ہے عبرائیم علیہ السلام حنیف تھے ایک اللہ کے لیے سب چھوڑ دینے کو تیار ہے باپ کو بھی چھوڑ دیا یہ سب سے قیمتی سعودہ ایک بندے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے سب کچھ کھونے کو تیار ہو جائے تب وہ ایمان کی مٹھاس اس کو ملتی ہے ایمان کی لذت تب ملتی ہے جب وہ اللہ کے خاطر چھوڑنے کو تیار ہو جائے یہ ہر دن ہمارا امتحان ہوتا ہے تو عبرائیم علیہ السلام کے اندر کسی بات کہتی ہے حنیف تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے یہ بات اللہ نے قرآن میں آٹھ جگہ بیان کیا یہ جو صفت عبرائیم علیہ السلام کی تھی تو یہ کیوں بیان کیا بار بار تاکہ یہ ہم جب پڑھیں تو عبرائیم علیہ السلام کی وہ صیرت ہمارے اندر آئے کیا ہم بھی اللہ کے اتنے افادار ہیں کیا ہم سماج کے سارے رسم و رواج خرافات شرک و بدات سب کچھ ایک اللہ کے خاطر چھوڑنے کو تیار ہیں ہے تو یقیناً بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو عبرائیم علیہ السلام کی صیرت ہم پڑھتے ہیں قربانی بھی کرتے ہیں یہ صفت ہمارے اندر آنی چاہیے دوسری جو آیت ہے جو اللہ نے بیان کیا عبرائیم علیہ السلام کے بارے میں اس آیت میں اللہ نے عبرائیم علیہ السلام کے بارے میں تین بات بتائے کہ عبرائیم علیہ السلام کیا تھے حلیم حلیم تھے بہت اونچی صفت ہے برداشت انتہائی درجے میں برداشت کرنے کی صفت آدمی کے اندر ہو تکلیف آئے برداشت کیا اور جاہلین جو جہالت کرنے والے ہیں ان کی جہالت پہ ان سے انتقام نہ لیا جائے چھوڑ دیا جائے تو حلیم کہتے ہیں بردبار بہت زیادہ برداشت کرنے کی صفت یہ اگر ہمارے اندر ہیں تو بہت ساری سمجھے خوبیاں ہمارے اندر آ سکتی ہیں اس کی بنیاد پر برداشت کرنے کا مادہ جس کے اندر بہت زیادہ ہو بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو تو عبرائیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حلیم وہ بہت زیادہ بردبار تھے یعنی بہت زیادہ برداشت کرنے کی صفت ان کے اندر تھی کتنے سارے لوگوں نے کیا کیا کہا ان کے تعلق سے برداشت کیا کبھی انتقام یعنی آدمی کے اندر انتقامی معاملہ نہیں ہونا چاہیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا ہو حلیم تب ہی بنتا آدمی بہت زیادہ کنٹرول ہو تو یہ عبرائیم علیہ السلام کے خوبی تھی اور نمبر دو اللہ نے کہا اوواح عبرائیم علیہ السلام جہاں بردبار تھے بہت زیادہ برداشت کرنے کی صفت تھی وہیں وہ اوواح تھے بہت زیادہ اللہ کے سامنے گلگڑانے والے اللہ کے سامنے دعا کسرہ سے دعا کرنے والے گلگڑانا آدمی کے سامنے گلگڑاتا ہے جس سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے در لگا رہتا ہے گلگڑاتا وہی ہے جو ہر وقت درتا ہے کیا ہماری زندگی میں وہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کے سامنے قیامت کے دن سارے بادشاہ ننگے کڑے ہوں گے دنیا کے سارے بادشاہ وہ رب العالمین کے سامنے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کیا وہ گلگڑانے والا روزانہ معاملہ ہماری زندگی میں ہے ابراہیم علیہ السلام اوواح تھے بہت زیادہ گلگڑانے والے اللہ کے سامنے اور آگے اللہ نے فرمایا منیب ان کے اندر ایک صفت تھی انابت کہ کچھ بھی معاملہ ہو گیا کچھ خطا ہو گیا یا کچھ بھی ہوا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے توبہ اور استغفار میں جلدی کرنے والے یہ صفت بہت اونچی صفت ہے کہ بندہ لیٹ نہ کرے کچھ بھی ہو گیا فوراں اللہ کے سامنے توبہ کرے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر منیب انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع جلدی سے رجوع کرنا جلدی اللہ کے سامنے توبہ کر لینا آج کتنے گناہ ہم کیے ہیں سالوں سال کر کے بیٹھے آج تک توبہ نہیں کیے ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ خوبی تھی کہ جلدی کرنا اور یہ مومن کے ایک صفت ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو کرنے کے بعد بھول نہیں جاتا ہے ہو گئی گلتی فوراں توبہ فوراں توبہ تو یہ حلیم بہت زیادہ برداشت کرنا اللہ کے سامنے روز آنا گڑ گڑانا اور توبہ میں جلدی کرنا استغفار میں جلدی کرنا اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت جتنا اس کے قلب میں بھرا ہو وہی آدمی جلدی لپکتا ہے توبہ کی طرف جلدی بڑھتا ہے کوئی نہ جس کو احساس ہی نہ اور اللہ کی معرفت اس کو ہی نہیں ہے اور اللہ سے محبت ہی نہیں وہ کیوں رجوع کرے گا تو گویا کہ سات باتیں آج کے درس میں ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت تھے اپنے اندر نمبر ایک نمبر دو ابراہیم علیہ السلام امت کے ساتھ ساتھ قانت تھے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھے ہر معاملے میں نمبر تین حنیف تھے اللہ کے لئے سب کھونے کو تیار تھے سب چھوڑنے کو نمبر چار وہ مشرکوں میں سے شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے اور نمبر پانچ وہ حلیم تھے بہت زیادہ برداشت کرنے والے کوئی تکلیف ہو گئی کسی تکلیف دیتا ہے برداشت کرنا معاف کرنے والے اور نمبر چھے اللہ کے سامنے بہت زیادہ گڑ گڑانے والے اور نمبر ساتھ وہ اللہ سے جلدی توبہ کرنا جلدی استغفار کرنے والے تھے لیٹ کرنے والے نہیں تھے تو یہ ساتھ باتیں آج ہم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اندر بھی یہ ساری خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق دے آمین تقبل عرب العالمين ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن